دن بھر کو آپ تک پوچھانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں پیس کلاسز پرے پورا سری نگر اور آئی ایس و کئی ایس کوچنگ امیدواروں کے لیے ایک بروسے مند نام بیروکریسی چوار نگر سری نگر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون میں ہوں آشک میر حالات واقعات پر مبنی پروگرام دن بھر میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں دن بھر کی آج اہم خبروں پر زلہ رامبن کے تاثیل پوگل پڑستان کے ناؤگام گاؤں میں پینے گا پانی نہ ہونے کی وجہ سے آئی روز لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کشمیر کون سے بات کرتے ہوئے پرویز احمد بالی نے بتایا کہ اگرچہ پائپ لائن بچھی ہوئے مگر کبھی کبھار ہی اس پائپ لائن سے پانی دستیاب ہوتا ہے ان لوگوں کو وہیں اگر بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کبھی پانی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے جو ہے چشموں پہ جانا پڑتا ہے جہاں کی خطرناک راستوں سے گزر کر جو ہے پانی لانا پڑتا ہے انہوں نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کیا کہ وہ جلد سے جلد جو ہے پانی کو بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کو مزید دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمیرمن یاسر والی کے ساتھ سجاد چوپان کشمیر پان رامبان سریتی زلہ کپوڑا کی بات کرتے تو آج کپوڑا کے چیپ میڈیکل آفیس آفیس میں ایک روٹا وائرس کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ کی گئی جس میں کنسرن بی اموز ہے بلوک میڈیکل آفیسر کے علاوہ جو حلت کے ملازمین ہیں جو ویکسین کریں گے گاؤں میں تو روٹا وائرس کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ کی گئی جس میں روٹا وائرس کو روکنے کے لیے جو ہے آگے کام جو کیمپس ہونے والے ہیں ان کی سمکشہ کی گئی ان کی ان کے بارے میں جانکاری لی گئی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کیوں رکھ کرتے تو کنن پوشپورا علاقے میں لوگوں نے آرین وی کے خلاف پروڈیسٹ کیا ان کی مانگتی کہ جو گشی کوپارا ترہکام روڈ ہے اس کا جلد از جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ رات کی سانس لے سکے کوپارا سے کشمی کراؤں کے لیے میں عرف ہوں گاندربل میں کہیں افسران کے پاس اضافی چارج سے کام کائج بہت متاثر آپ کو بتاتے چلے کہ زلہ گاندربل کے مختلف محقوموں کے سربراہوں کے پاس اضافی چارج ہونے سے عوام کو گونہ گو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اطلاعات کے مطابق زلہ میں کئی افسران کے پاس دیگر محقومہ جاک کا اضافی چارج بھی ہیں جسے دفتری کام کائج بری طرح متاثر ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے گورنر انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ اس مسئلہ کی جانب پوری توجہ دی جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ محقومہ محسنیت نے اگلے کچھ دنوں کے دوران جمہور کشمیر کے تمام علاقوں میں بارشوں کی پیشنگوئی کی ہیں جس کے نتیجے میں امرنات یاترہ کو چار اگستہ تک موطل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اب تک تقریباً چار لاکھ کے قریب یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے ہیں کیامرامین سید بابر کے ساتھ دن بر کے لیے میں کشمیر کراؤن سے سابق علی سابق تو ناظرین یہ تھی آج دن بر کی اہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں امام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ دن بر کو آپ تک پوچھانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں پیس کلاسز پرے پورا سری نگر اور آئی ایس و کے ایس کوچنگ امیدواروں کے لیے ایک برو سے مند نام بیروکریسی چوار نگر سری نگر موسیقی